بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو جناب بہت مرچ مسالہ ہو گیا سوچا آج کچھ بنایا جائے آپ کے لیے تھنڈا میٹھا ریفریشنگ سا تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو یہ ویلا ڈرنک بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ڈیڈ ڈیٹر ملک اس کو ہم نے اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے چینی تین سے چال ٹیبل سپون یا جتنا میٹھا آپ کو پسند ہو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ڈیڈ کلو ہم نے ملک لیا ہے اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے یہ دیکھئے اچھی طرح سے بوائل آ چکا ہے اب ہم لیں گے ایک ٹیبل سپون کان فلار کان فلار لیں گے اس میں پانی ڈال کے اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور دودھ کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ابلتے ہوئے دودھ کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے گاڑا ہونے دینا ہے تو اچھی طرح سے دودھ کو پہلے بوائل کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے کان فلار ڈال کے اس کو گاڑا کرنا ہے اور پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس کو نیچے اتار دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب دوسری سائیڈ پہ ریڈ اور یلو کلر کی جیلی جو ہے وہ ہم نے جمع کر رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھئے تو اگر آپ کہیں گے اس کو کیسے جمعاتے ہیں کس طرح سے پرفیکٹ طریقے سے جیلی کو جمعا جاتا ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ تعالی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کر دوں گی ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے جمع کر رکھی ہوئی تھی ریڈ کلر کی جیلی اور یلو کلر کی تو اس طرح سے آپ نے نائٹ لے کے اس طرح سے اس کے کٹ لگانے ہیں تو یہ دیکھئے تو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے مزے کی بھی لگتی ہے اور سپیشلی گھر میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو تو یہ چیز بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کی افتاری سپیشل پیارے پیارے چھوٹ چھوٹ سے بچوں کے لئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے گورلن کلر کی جو ہے وہ بھی ہم نے تیار کر لی اب چلتے ہیں دوسری طرف تو یہ دیکھئے ملک ہم نے چولے سے اتار کر رکھا ہوا تھا ایک دو گھنٹے پڑا رہا تھنڈا ہو گیا آپ اس کو ڈالیں گے ایک اور کھلے برطن کے اندر اس طرح سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ تھیکنس ہے دودھ کے اندر تو بالکل جب یہ روم ٹمپیریچر پہ آ جائے آپ اسے کسی کھلے بول کے اندر ڈال دیں تو اب یہاں پہ ہم اس کی کریں گے فائنل تیاری ٹھیک ہو گیا تو یہ لیں یہاں پہ سب سے پہلے اس میں ہم ایڈ کریں گے سب سے پہلے ریڈ والی جیلی تو اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے گولڈن والی جیلی ٹھیک ہو گیا اور اب یہاں پہ اس میں ہم نے تھوڑا سا اس کو چمچ کے ساتھ ہم نے مکس کر دینا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنے مزے کی چیز لگ رہی گے تو اب یہاں پہ اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون تکملنگا ہم نے بھیگو کے رکھا تھا وہ آپ نے ڈال کے اس کے اندر مکس کر دینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے کافی دھیر سارے آئس کیوبز کیونکہ اس کو ہم نے کرنا ہے بہت زیادہ تھنڈا تو یہ لیں یہاں پہ اچھی طرح سے مکسنگ کر لی اب اس میں ہم ڈالیں گے روح افزار ٹھیک ہے ریڈ والا شربت جو ہوتا ہے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تو یہ آپ نے ڈالنا ہے اور یہ دیکھئے اب یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہے سب چیزیں اس میں ڈل گئیں تیار ہو گیا اب ہم چلتے ہیں اس کی سرونگ کی طرف تو اس طرح سے ہم گلاس لیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر پہلے ہم ڈالیں گے ریڈ والی جیلی اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جو گولڈن والی جیلی ہے وہ ڈالیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس طرح سے ہم نے ان سب کے اندر جو ملک ہے وہ ڈال دینا ہے تو کیا اس کا ٹیسٹ ہے کیا اس کی لک ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی مزے کا ملک ڈرنک بن کے تیار ہے جو کہ جیلی ڈرنک ہے بہت ٹیسٹی ہے بہت مزے دار ہے آپ نے سب چیزوں کو مکس کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو رکھنا ہے فریزر میں ٹھیک ہے ایک آتھ گھنٹے کے لیے رکھیں خوب اس کو ٹھنڈا کریں یا اس میں ڈالیں کافی سارے آئیس کیوبز جتنا ٹھنڈا کریں گے اتنا مزا آئے گا تو بنائیے پی جیے انجوائی کیجئے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائے بائے